بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں سب خیریہ سے ہوں اللہ تعالیٰ سب کو اپنے زمان میں رکھیں دنیا و آخری کی تمام خوش نصیف فرمائیں آج کا ویلوگ کرتے ہیں شروع میں پہلے شورڈ ویڈیو پہ لگا ہوا تھا شورڈ ویڈیو ڈالتا رہوں آگے بھی یہی امید ہے یہی ڈالیں گے کیونکہ گرمی کافی ہے ویلوگ بنانے کا موڈ ہی نہیں کر رہا ہے باہر نکنا ہی نہیں جاتا ہے راہ سے کچھ موسم اچھا تھا اس لئے آج ویلوگ بنانے کا کچھ موڈ بنے اور باہر بھی نکلا ہوں کیوں پہلے عید کے بعد میرا ہاتھ بھی خراب تھا یہ زخم اب کچھ بہتر ہوا ہے تو آج ہی ابباجی کے ساتھ کچھ باہر آیا ہوں چارہ لینے کے لئے تو موسم ماشاءاللہ کافی بہتر ہوا ہے نہیں تو پچھلے دنوں تو کافی ہی گرمی تھی کہ جو برداز سے بھی باہر تھی تو اس لئے باہر بھی نہیں نکلا جاتا تھا کولر جو ہوتا ہے ایر کولر بارہ مولٹی کا وہ لگایا ہوا تھا کمرے میں اور اندر ہی رہتے تھے تو باہر نکلتے ہی نہیں تھے تو موسم کی وجہ سے باہر نہیں نکلا جاتا تھا گرمی کافی تھی آٹھ تھنڈا اس لئے نکلے ہیں یہ دیکھیں ماشاءاللہ ہوا کافی زبردست چلی ہے اور ویو بھی کافی زبردست آ رہا ہے اور میں نے پہلے بھی ایک ویڈیو میں کہا ہے کہ اگر آپ کو کوئی ویو اچھا لگتا ہے تو آپ اس ویڈیو کا اپنی ویڈیو میں یوز کرنا چاہتے ہیں اور استعمال کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں کوئی کاپی رائر نہیں آئے گا آپ کو کیونکہ میں نے اس کی سیٹنگ کی ہوئی ہے کہ آپ اگر کوئی ویڈیو میرا کوئی ویڈیو کلپ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں تو ابھی اببا جی ادھر گئے ہوں چارہ لینے کے لئے ہے تو میں بھی یہ بائک ادھر لے کے جاؤں گا کیوں وہیں سے جو پندے بنیں گی وہ اوپر رکھ کے گھر لے کے جاؤں گا بس میں پندے اٹھانے کے لیے آیا ہوں جو کٹنے کا کام ہے وہ لڑکا ہے ایک وہ کٹے بس میں اٹھا کے لے کے جاؤں گا وہ بس میں چلتے ہیں وہ طرف کہیں یہ آس پاس بارش کافی مزے کی ہوئی ہے جس کی وجہ سے موسم کافی ٹھنڈا ہے کیوں جو آسمان پر بادل ہیں یہ بھی بتا رہے ہیں کہ موسم کافی زبردست ہے اور آس پاس کہیں اچھی خاصی بارش ہوئی ہے جس کی وجہ سے یہ موسم اتنا خوش گوار ہو رہا ہے اور باہر گھومنے کا بھی آج مزہ ہا رہا ہے تو میں نکلا بھی کافی دن سے جب سے آیا ہوں باہر نکلا ہی نہیں ہو تو اید والے دن بھی پہلے دن ہی میرے چوڑ لگی تھی چھوڑی لگی تھی میں نے دکھایا بھی تھا پچھلی ویڈیو میں تو اگلے دن بھی بکرے آئے تھے تقریباً تین سے چار بکرے آئے تھے دوست تھے لیکن میں نے ان کو جواب دے دیا میں نے کہا آپ کا اپنا کوئی ہے دوست وغیرہ اس سے کروا لے کیوں مجھے تو اب وہ پہلے دن پہلی جب میں نے ڈاکٹر سے پٹی کروای تھی پہلے دن میں نے کال کر کے ڈاکٹر کو بلا لیا تھے دکان پہ تو پٹی کر کے وہ گیا ہے میں گھر آیا ہوں تھوڑا سا کام کی ہے گھر والوں کے ساتھ کھون پھر شروع ہو چکا تھا تو اس وجہ سے ڈاکٹر نے دوبارہ جو پٹی کیا ہے اس میں کچھ درد بھی ہوا مجھے کیوں اس میں کچھ دوائی ایسی لگائی ہے اس میں تو اس نے مجھے روکا ہوا تھا کہ اگر تین سے چار دن آپ پرہیز کر سکتے ہیں کسی کام سے تو لازمی کریں وگر نہ یہ زخم ٹھیک نہیں ہوگا تو اس وجہ سے اگلے دن آئے تھے لیکن میں نے ان کو کہا کہ مجھے منع کیا ہوا ہے کہ اگر آپ کوئی اپنا آدمی لے کے آ سکتے ہیں تو لے کے آئیں تو اس سے کروالیں جگہ میری ہے جگہ کھلی ہے جتنی مرضی آپ جیسے مرضی ادھر بیٹھ کے کریں تو وہ پھر ان کو جگہ جو ایریا تھا اس میں ہمارا کافی کھلا ایریا ہے تو اس میں انہوں نے بیٹھ کے کافی قربانی اپنی کی ہے تو لیکن میں نے کچھ نہیں کی ہے بس میں دیکھتا رہا ہوں یا ان کو بتاتا رہا ہوں کہ یہ کام ایسے کرنا ہے اور ایسے کرنا ہے باکی انہوں نے خود ہی کیا تھا تو ابھی صرف چارا تھوڑا سا ہی رہتا ہے کھٹ چکا ہے تقریبا ابھی یہ ایک پند تیار ہوئی ہے اور دوسری وہ لڑکا کاٹ رہے ہیں اور ماس جیسے سے ٹائم گزرتا جا رہا ہے اور موسم کچھ زیادہ ہی بہتر ہوتا جا رہا ہے یہ کولر ہے جو پورا دین چلتا رہتا ہے اور میں ادھر ہی بیٹھا رہتا ہوں کیوں جو ساتھ والے کمرے ہیں ان میں چھت والے پنکھیں چلتے ہیں اور وہ اوپر سے سیکھ کھینچتے ہیں اور دیواروں کا سیکھ بھی کافی ہے کافی ہوا سوتی ہے باقی کمروں میں تو ادھر بیٹھے رہتے ہیں سکون سے تھنڈی ہوا ہے اس کی اور کافی مزے کی ہے ٹائم اچھا پاس ہوتا ہے ابھی سویا ہوا اٹھا تھا تقریبا تھوڑا سا ٹائم ہوا ہے اٹھ کے میں نے نماز پڑھی ہے تو میں نے سوچا آپ دوستوں کا اپنے یہ ایریا دکھا دوں کہ جس میں ہم ٹائم پاس کرتے ہیں گرمیوں میں تو ملتان کا ایریا یہ تو آپ کو پتا ہوگا کہ ملتان کے سب سے زیادہ گرمی مشہور ہے تو گرمی بہت زیادہ پڑتی ہے اس ساڑ پہ تو ابھی پلاو بن رہا ہے اس کا انتظار ہو رہا ہے پلاو کھائیں گے پھر دیکھیں گے کیوں آپ چھونا تو نہیں ہے کیوں صبح سے تقریبا سویا ہوں تقریبا گیارہ وجہ سے ساڑھے دست گیارہ وجہ سے سویا ہوں تو ابھی اٹھا تھا نماز پڑھی ہے نوید اللہ اگر جا تو گر جا پہلے ایڈا سوکھا گنا نلا ناشتہ سب آدھا تکھتا کوشنی چاوال کھانے پلاو پکایا میں انہیں کھا کے ہیں تو ابھی کھا پی کے نماز بڑکی اثر کی پھر نکلے ہیں بھائی تو کافی دن کے بعد ہی نکلے ہیں جس دن سے آیا ہوں تو اس ٹائم کم ہی نکلے ہیں اس کو بھی پتا ہے نوید پرسو ہم گئے تھے ٹوال پہ نہانے کے لیے اس کی بھی میں نے شوڑ ویڈیو صرف اسی ایری پہ دو منتھ آ رہے ہیں ہاں دو منتھ کے بعد آ رہی تو پرسو گئے تھے ہم نہانے کے لیے ٹوال پہ تو اس وقت میں نے شوڑ ویڈیو بنائی ہے ناتا نہیں سکھا ویڈیو بنی دون نا دی بنی ہوئی تو آج نکلے ہیں پرسوں کو ویسے چھوٹی ختم ہو رہی ہے میری جمعہ کو تو دیکھتے ہیں جانے کا موڑ بنتا ہے کہ نہیں بنتا ہے پرسو جائیں گے یا پھر دو تین دن اور ریسٹ کریں گے پھر اس کے بعد ہی جائیں گے لے چکا لگا تھا اس وقت یہ مکی کی ابھی مجائی ہوئی تھی لیکن اتنے دنوں کے بعد چکا لگا کہ ابھی چھلی بھی لگ چکی ہے مکی کو ہاں توڑ دا توڑ دا توڑ دا جائز نہیں توڑ دی جائز نہیں صحیح اللہ ابھی ٹوبل مسروف ہے ٹوبل مسروف کون نہ رہے ہیں ٹوبل مسروف مانیاں نہ رہی ہیں ہاں ہاں عورتیں نہ رہی ہیں تو ہم ادھر سائیڈ پہ بیٹھے ہیں تو ہبسہ ہو رہا ہے ہوا تھوڑی سی بند ہو رہی ہے کیوں بازل صبح سے میں نے بتایا ہوئے بازل ہو رہے ہیں لیکن صبح سے ہوا بھی چڑھ رہی ہے لیکن ابھی کچھ ہاں بس محسوس ہو رہا ہے تو بس ابھی تھوڑا سا انتظار کریں گے کیوں ہم نے تھوڑا سا پانی پینے ٹوبل کا ٹھنڈا ٹھنڈا تھا تو کچھ کیا وہ میں تنہیں دیکھ کر میں کافی دیا تھا مدھے نہیں کیلے کھیل لگایا ہاں تو یہ موسنگ ہے بازل بھی ہلک ہلکے سے دوبارہ چل رہے ہیں یہ دیکھیں کتنے خوبصور سرے کر کے آرہا ہے ہاں سرے زوم کروں زوم کر دیتے ہیں بلاوان منا نہیں اٹھی ہے تو نہیں تو یہ ٹوبل ہے ہم اس کی یہ درخت ہے اس کی سائیڈ پر بیٹھے ہیں ٹوبل دوسری سائیڈ پر وہاں ابھی مصروف ہے دیکھتے ہیں کب تک فارغ ہوتا ہے مس ہو رہے فارغ جا رہے ہیں ہو رہا شپڑے شپڑے پہا رہے ہیں چلیئے پیلا پانی ہوڑے چلیئے چیئے چی جڑے موسیقی تو ابھی ہماری واپسی ہو رہی ہے تو در میں ہورو پا کتے جانا یہ آج نا سوست ہے میرے ساتھ جو کافی سوستی اور ان کو بہت کم بور رہے ہیں تو بس پالا رولا پا کے دیکھلا تو بس آج کی ویڈیو ہم ادھر ہی ختم کرتے ہیں اچھی لگی ہو تو لیکشر ضرور کریگا اور کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ آج کا ویلوگ ہمارا کیسا لگا اور ہمارے چین کو سبسکرائب کریگا انسٹراؤں پر فالو کریگا اور اپنے بھائی کو اپنی خصوصی دماؤں میں یاد رکھے گا اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت اور بہت سارا پیار حالا فیز